ابھی سبسکرائب کیجئے مائی ٹیک سپورٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہم آپ تک پہنچا سکیں لیٹس ٹیکنیکل ویڈیو سب سے پہلے ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی ٹیک سپورٹ چینل فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے اپنے واتس اپ کے میسج یا چیٹ یا پھر ویڈیو یا فوٹوز کا کس طرح سے بیک اپ بنا سکیں اور اسے گوگل رائب پہ اپلوڈ کر سکیں فرنڈز کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنا واتس اپ انسٹال کرنا پڑ جاتا ہے اور کبھی ہم اپنے دوسرے فون میں بھی اگر واتس اپ کو انسٹال کرتے ہیں تو اس میں جو پرانا ہماری چیٹنگ ہے یا پھر میسج ہیں یا پھر ہماری کوئی وائس پڑی ہوئی ہے یا فوٹوز یا ویڈیو کچھ بھی ہے تو وہ سب ہمارا ڈلیٹ ہو جاتا ہے تو ایسے میں اگر ہمارے پاس ایک بیک اپ ہوگا جو کی ہماری گوگل رائب پہ اپلوڈ رہتا ہے تو اسے ہم آرام سے اپنے فون میں ریشٹور کر سکتے ہیں اور اپنے پرانا جو بھی ہماری چیٹنگ ہے وہ سب کو واپس لے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہم یہی دیکھیں گے کس طرح سے ہم اپنے پورے فل واتس اپ کا بیک اپ کریٹ کریں گے اور اسے گوگل رائب پہ اپلوڈ کریں گے تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو لاشٹ تک سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا واتس اپ اپن ہو چکا تو یہاں پر ہماری کچھ میسیجز ہیں گروپس میں تو اس سب کا ویک اپ کس طرح سے ہم کریٹ کریں گے تو سب سے فہلے ہمیں کرنا کیا ہوگا جو آپ اوپر کی سائیڈ میں جو رائٹ سائیڈ میں ایک 3.8 آپ کو دکھائی دیں گے تو اس پر آپ کلک کیجئے اور اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیا پیج کھل جائے گا جس میں آپ کو چیٹ پر کلک کرنا تو یہاں سے چیٹ پر کلک کریں اور چیٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں نیچے کی سائیڈ میں ایک چیٹ ویک اپ کا اوپشن نظر آئے گا تو یہاں چیٹ ویک اپ پر ہم کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر چیٹ ویک اپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اور نیا پیج کھل کے سامنے آئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر last backup never لکھا ہوا کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی backup بنایا ہی نہیں ہے تو backup create کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا پہلے ہم کچھ اس کی setting کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نیچے سائیڈ میں ایک setting نظر آئے گی جو کی google drive کی setting ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم google drive کی setting کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم backup to google drive پر click کریں گے اور یہاں پر ہم جیسے click کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے کافی سارے option آئے تھے تو یہاں سے ہم سے یہ پوچھے گا کہ آپ daily backup بنانا چاہتے ہیں یا weekly یا monthly یا پھر آپ اپنے ہی آپ سے جب tap کریں گے تب backup create ہوگا تو یہاں پر یہ سب کا option دیا ہوا آپ چاہیں یہاں سے daily کا backup لے سکتے ہیں جو کی automatic create ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ weekly لے سکتے ہیں یا پھر monthly بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں tap backup لے لیتا ہوں کیونکہ جب میں tap پر ہوں گا تب ہی یہاں پر ہمارا backup create ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور option آئے گا یہاں پر ہم سے یہ ایک account کو چوز کروارا تو یہاں پر اگر آپ نے پہلے سے play store میں اپنا account کو login کیا ہوگا تو یہاں پر آپ کا وہی account دکھائی دے گا otherwise یہاں پر آپ کو کوئی بھی account نہیں ملے گا تو یہاں پر آپ کو اپنے gmail account سے login کرنا ہے کیونکہ ہمارے gmail account کی ہی google drive میں یہاں سے جو بھی data ہمارا backup ہوگا وہ وہیں پہ جا کے upload ہو جائے گا اپنی gmail account سے یہاں پر login کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ option آپ کے سامنے بھی آ جائے گا آپ اسی کو select کر لیجئے اس کے علاوہ آپ یہاں پر ایک اور option ہے account کا تو یہاں پر account پر click کر کے بھی آپ اپنا کوئی بھی account چوز کر سکتے ہیں جو کی gmail account ہوں گے اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک third option ملتا ہے جس میں ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ جو بھی اپنا backup create کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ wifi اوپر کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اپنے جو cellular data اس کے اوپر کیونکہ یہاں پر ہم دونوں ہی condition میں اپنا backup create کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم wifi اور cellular پر click کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر ہمیں fourth option ملتا ہے جہاں پر ہمیں video include کا option ہے تو آپ چاہیں تو یہاں پر اپنی video کا بھی backup کر سکتے ہیں لیکن friends video کا backup آپ میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر ہم نے جو اوپر select کے آیا ہے تو یہاں پر ہمارے photos اور جو بھی ہماری chatting ہے کیول اس کا backup بن جائے گا لیکن یہاں پر اگر آپ video کو بھی include کر دیں تو پھر video کا بھی backup بن جائے گا تو فلال میں تو یہی کہوں گا کہ یہاں video کا backup ہمیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر ہماری پوری طرح سے setting ہو چکی ہے تو یہاں پر ہمیں simply کرنا کیا ہوگا جو آپ کو backup کا option نظر آ رہا ہے آپ backup پر click کیجئے اور آپ کا backup create ہونا start ہو جائے گا تو چلیے backup پر click کر دیتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا backup create ہو چکا ہے اور یہ اب google drive پر upload بھی ہونے لگا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بھی backup create ہو تھا وہ google drive پر بھی upload ہو چکا ہے تو اب ہمارا backup create ہو چکا ہے اب ہم چاہیں تو اپنے application کو install بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے جب اس کو install کریں گے تو ہمارا جو بھی ابھی اس میں chatting ہے اس میں یا پھر photos یا کچھ بھی ہے تو وہ سب کچھ دوبارہ سے واپس آ جائے گا تو چلیے اب ہم چلتے ہیں setting میں اور اپنے whatsapp کا data جو بھی ہے اس کو clear کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ سے install کر کے بھی install کر سکتے ہیں اس کے بعد check کر سکتے ہیں کہ آپ کا backup کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو فلال میں ہاں پر setting میں چلتا ہوں اور setting پر آنے کے بعد یہاں پر clear data کر دیتا ہوں تو اب ہمارا whatsapp بلکل نئے ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے ابھی install کیا ہے تو یہاں سے اب ہم دوبارہ سے اپنے whatsapp کو open کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جیسے ہی اپنے whatsapp کو open کیا تو یہ بلکل new کی طرح open ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے جو بھی اس کا data تھا وہ سب پہلے سے clear کر دیا ہے تو یہاں پر بلکل starting سے ہی ہم یہاں پر اپنا phone number register کریں گے اور اس کو login کریں گے تو agree and continue بے click کر دیں تو یہاں پر ہم اپنے اسی number سے login کرتے ہیں جس کا ہم نے backup پہلے بنایا تھا تو اس بار جب ہم اپنے account کو login کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا option آئے گا جو کی پچھلی بار آپ نے اپنا whatsapp install کیا ہوگا تو اس سمیں آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا تو یہاں پر ہمیں نیا option ملتا ہے backup found کیونکہ ہم نے اس کا backup بنا چکے ہیں تو اس لیے یہاں پر ہمیں یہ backup found دکھا رہا ہے تو یہاں سے ہم simply یا پھر اسے skip کر دیں اگر skip کر دیں گے تو ہمیں یہاں پر پھر یہ backup restore نہیں ہو پائے گا تو یہاں پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ پرانی کی طرح ہمارا whatsapp کھلے جیسا کہ پہلے اس میں message یا photos جو بھی تھے تو وہ اگر کھلیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پر restore پر click کرنا ہوگا تو چلی یہ فلال ہم نے تو backup اسی لیے بنایا تھا تاکہ ہم آگے کبھی بھی اپنے whatsapp کو install کریں تو ہم اسی طرح سے بالکل اپنے whatsapp کو کھول سکیں جس طرح سے ہم نے uninstall کیا تھا تو چلی یہاں پر ہم اسے restore کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بھی backup تھا وہ restore ہونے لگا ہے اور یہ کچھ ہی second میں ہمارا backup restore ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا جو بھی name ہے آپ اس کو enter کیجئے اور next پر click کر دیجئے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو بھی پرانا whatsapp تھا جو بھی پرانا data تھا message تھے photo تھے جو بھی کچھ تھا تو وہ سب کچھ یہاں پر restore ہو چکا تو یہاں پر ہمیں بلکل پہلے کی طرح اپنا whatsapp ملا ہے ایسا نہیں کہ یہاں پر بلکل new کی طرح ہمیں whatsapp ملا ہے تو ہمارا جو بھی پرانا data تھا وہ یہاں پر سب کچھ ابھی بھی saved ہے تو اس طرح سے وہ اپنے کسی بھی whatsapp کا backup بنا سکتے ہیں full backup اور اپنے کسی بھی phone میں اگر دوبارہ سے اسی whatsapp کو install کرتے ہیں تو اپنا پرانا data جو بھی تھا ہم اس کو restore کر سکتے ہیں اور بلکل پرانی condition میں اپنے whatsapp کو open کر سکتے ہیں تو friends آج کے ویڈیو بس اتنا ہی تھا friends اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو please ویڈیو کو like share جرور کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ بلکل ہی free subscribe ہوتا ہے تو آپ اس کو subscribe کر لیجی اور bell icon کو جرور دبا دیجی تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے سبھی notification آپ کے پاس پہنچتے رہیں تو دیکھتے رہے ہمارے tech support چینل کو ملتے ہیں کسی next ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے thank you friends موسیقی